بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار نہیں ہزار بار اپنے عمال پہ غور کرنا چاہیے کیا ہم جو کر رہے ہیں یہ میرے رسول تک سنت پہنچتی ہے یا نہیں اللہ کی قسم وہ کام کام ہی نہیں وہ نیکی نیکی ہی نہیں جس میں میرے نبی نہ کر سکے ہو میرے نبی کے صحابہ نہ کر سکے ہو اور آپ اور ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہو اور یا کہتا ہوں کہ ہم نبی سے زیادہ کام کر کے دکھائیں گے نبی نے جو نیکی نہیں کی وہ نیکی ہوتی ہی نہیں ہے آج ہم کون ہوتے ہیں جو بیداتوں کو ایجاد کرے قرآن ہم نے نہیں پڑا اللہ تعالیٰ کہتا درو کوئی فتنہ کوئی عذاب کوئی وبا تمہارے اوپر نہ اتر جائے جس کو میں نے اتارا تھا جس کے نقش قدم پہ تم چلو گے تم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں نام ہے تعظیم نام ہے محبت کا نام ہے عشق کا تعظیم و عدب کیا ہوتا ہے صحابہ سے سیکھ لیتے ان سے زیادہ تعظیم ہم نہیں کر سکتے دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صحابہ نبی کے سامنے جب بیٹھے ہوتے ایسے خاموش زبانے بند جسم کے حرکات و سکنات بند ایسا لگتا تھا کہ سروں پہ پرندے بیٹھے ہو اگر حرکت بھی کی تو پرندہ اڑ جائے گا اس قدر نبی کے سامنے عدب تھا سورہ حجرات کی آیت جب اتر جاتی ہے نبی کی آواز سے زیادہ تیز اپنی آواز بھی نہ کرنا جب یہ آیت اترتی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب نبی کے سامنے بولنے کا موقع آتا تھا اتنا دھیمی اتنی دھیری آواز میں بولتے تھے سامنے والوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ عمر نے کہا کیا بعد میں پوچھنا پڑتا تھا آپ نے کیا فرمایا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی اتنا آہستہ بول گئے عمر فاروق کے سینے میں نبی کا عدب تھا کہ نبی کے سامنے آواز بھی نہیں بولن کرنا چاہتے تھے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کی حدیثوں پر اپنی بات کیسے پریفر کی جاتی ہے یہ ہم دنیا والے دیکھ رہے ہیں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق بنایا جا رہا ہے اور نبی کے حجرِ مبارکہ روزہِ مبارک کو کیسے آج بدنام کیا جا رہا ہے کیا جلوسِ محمدی جس کو نام دیا جاتا ہے کیا اس جلوس کے اندر نبی علیہ السلام کی روزے کی تصویر نہیں ہوتی کیا وہ باقاعدہ دھاچہ نہیں ہوتا تم نے تو نبی کو بھی رسوا کر دیا نبی کو بھی تم نے زلیل کرنے کی کوشش کر لی اللہ کی قسم یہ محبتِ رسول نہیں ہے یہ اس کے رسول نہیں ہے قرآن کہتا ہے اگر ہے محبت تو اتباع کرو نبی کی سنتوں پہ عمل کرو امام قاضِ عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن محبتِهِ نُسْرَةُ سُنَّتِهِ وَذَبُعَنِ شَرِيَتِهِ بڑا پیارا جملہ کہا اور ایسے لوگوں کے لئے بڑی نصیت کی بات کہتے ہیں اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل یہ ہے اللہ کے نبی کی محبت کا حصہ و تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا جائے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی مدد کی جائے دنیا والوں کے سامنے اللہ کے نبی کی سنتوں کو بتایا جائے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سنایا جائے قرآنِ کریم کی دو تشریح میرے نبی نے کی ہے وہ تشریح دنیا کو بتائی جائے یا والوں وہ ہستی جس کے اقوال و افعال کتابوں میں درج کر دیئے گئے جس کی زندگی پانی کے لئے لوگ ترس رہے ہیں اور جس کا کردار اتنا عالی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَازِيم قرآن کہتا ہے دیکھو میرا نبی یہ کھاتا تھا میرا نبی ایسے پہنٹا تھا میرا نبی ایسے چلتا تھا میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ ساری چیزیں دنیا کو بتائی جائے یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے وَذَّبُ عَنْ شَرِعَتِهِ نبی سے محبت کی دلیل یہ ہے کوئی اللہ کے نبی کی ذات پہ اگلی اٹھائے کوئی اللہ کے نبی کی کردار پہ اگلی اٹھائے کوئی نبی کی کسی سنت کا مزاق بنائے کوئی نبی کی کسی حدیث کو انکار کرے چھٹلائے اس کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑے ہو جاؤ یہ محبت رسول کی دلیل ہے یہ دلیل تھوڑی ہے کہ ہاں بھائی دنیا میں اپنا روبوت دب دبا قائم کرنا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں جنورس نکال لس اور بات کڑوی ہو جائے گی لیکن آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جنورس میں کس قسم کے مسلمان نکلتے ہیں ان کا دینی لیول کیا ہوتا ہے علم نام کی ان کے پاس کتنی حصے داری ہوتی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جیسے اوروں کے ہاں دنگے فزاد کرنے کے لئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں ویسے ہمارے ابھی اس کے اندر جہالت کی پوری حصے داری ہوتی ہے توبا کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن سور نور کی آیت نمبر 63 میں کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخْعَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَا اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو میرے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو درنا چاہیے کہیں کوئی وبا ان کے اوپر نہ اتر جائے کوئی تردناک عذاب نہ ان کے اوپر آ جائے انہیں ڈرنا چاہیے یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کیا ایسے لوگوں کو ڈر نہیں لگتا یہ الٹے ہم سے دلیل ماہ گئتے ہیں بھئی منع کہا ہے میرے رسول نے تو کہا نیکی کا جو بھی کام آپ کر رہے ہو ایویڈنس اور دلیل آپ کو دینی ہے منع کرنے والے کو نہیں دینی ہے آپ ثابت کرو ہائے کہاں ہم تو کہیں دکھاؤ نبی کی تھی اس سالہ زندگی میں ایک بار بھی میرے رسول نے کیا ہو دکھاؤ صحابہ اکرام خلفہ اربا عشر مبشرہ صحابہ بدرہ صحابہ احد اور دکھاؤ دیگر صحابہ اکرام کی ایک سو سال تک کی ہسٹری دو سو سال تین سو سال جس کو اللہ کے نبی نے خیر القرون کہا کسی نے کیا ہو تو جاؤ کرو آزادی ہے نہیں دکھا سکتے ہاں جیسے دیگر بیداتی لوگ تقدیر کا انکار کرنے والا بھی قرآن سے دلیل دیتا ہے ویسے تم بھی قرآن کی آیتوں کو تو اور مرور کر اپنے حساب کی دلیل منا لیتے ہیں وہ عمل پوچھا جائے کس نے کیا ہم نے کیا کون عید ملاد مناتا ہے جس کو نبی سے محبت یہ سب جواب ہے اصولی بات کچھ نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے نبی قیامت کی خبر آپ کو آ چکی اس دن کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو زلیل ہوں گے آجیز ہوں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن تسلا نار انحامیہ دہتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائیں گے یہ کون لوگ ہیں عمل بھی کیے ہیں تھک بھی گئے ہیں دن بھر جلوس میں چل چل کر حالت شام تک خراب ہو گئی ہے نہ زہر پڑی ہے نہ اثر پڑی ہے نہ چہرے پر نبی کی سنت ہے نہ ماباب کی تا تو فرما برداری ہے شریعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے بس یہی دھوم دھڑام کی چیزیں ہیں تھک چکے ہیں تسلا نار انحامیہ اللہ فرماتا ہے ٹھکانا جہانم ہے جہانم میں جانا چاہتے ہیں نہیں تمہاری ہر سوال کا جواب قرآن دے رہا ہے اللہ نے فرمایا پوچھو میرے نبی کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون ہے جو عمل تو کریں گے جو کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کو افسوس کرنا چاہیے کہ گھٹیا کام کر رہے ہیں اور سمجھ کیا رہے ہیں کہ میں کام نہیں میں کارنامہ انجام دے رہا ہوں میں کام نہیں میں حسنی بنا رہا ہوں سوچ اپنی یہ ہے اپنی خوش فہمی یہ ہے اپنی دنیا آلگ ہے جھوم رہے ہیں ڈھول بج رہے ہیں اور پھر نبی کا نام بھی لیا جا رہا ہے دوسروں کو گالی بھی دی جا رہا ہے ابلیس کی اولاد بھی کہا جا رہا ہے اور اللہ کی قسم ہے مسلمان اس دور کا اتنا جاہل ہو گیا کہ گالیوں کو بھی سواب سمجھنے لگا ہے میرے رسول نے قرآن کی تعلیم نے تو یہاں تک کہا بطوں کو بھی تم گالی نہ دو مردوں کو بھی تم گالی نہ دو گالی نہیں گالی کو سواب سمجھنے ان کے عشقیجوں کو دیکھیں ان کے مشاعروں کو ان کی تقریروں کو سنیے جب تک ان سب چیزوں سے روکنے والوں کو گالی نہ دے لیں ان کی محفلیں پوری نہیں ہوتی اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے الالالمین مسلمانوں کو علم سے نواز دے علم جب تک نہیں رہے گا لوگ اسی طرح کی جہالت گمرہی اور اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے صحیح علم ہم تک سب تک پہنچنا بہت ضروری ہے پھر عمل کا نمبر آتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل سے نواز دے آمین یا رب العالمین